بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسرائیل کی جنگ بڑے ہی خطرناک اور اہم مور پر پہنچ چکی ہے بڑا نقصان ہوا ہے تین بڑی ڈیویلمنٹس ہیں جس نے اس وقت معاملہ سارا علش کا رکھ دیا ہے نمبر بند اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ حماس کے پاس جو ہتھیار ملے ہیں وہ چائنیز ہیں اور ان کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ چائنیز جنگ میں آ چکا ہے اس کے علاوہ اب یمن نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارے بندے مارے گئے ہیں جو تین چار دن پہلے مارے گئے تھے دس امریکہ کے جانب سے اگر امریکیوں نے اپنی نیوی کے بندے ہینڈ اوبر نہ کیے تو جو ہم امریکہ کب حال کریں گے وہ دیکھیں گے ساری دنیا مل کر اس کا تماشا اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم ڈیویلمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اسرائیل نے یہ جاسوسی کا بیلون لانچ کر دیا ہے اس وقت اتنی تباہی ان کی ہو رہی ہے کہ ان کے ہاں سے چیزیں نکل گئی ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا میزائل کہاں سے آ رہا ہے ڈرونز کہاں سے آ رہا ہے کل جس طرح ان کی ائر فورس کی یعنی آپ اندازہ کر لیں اتنی اہم ملٹری بیس تباہ ہوگی اور اب یہ کام ہوا یہ سمجھئے ذرا اب یہ گیم کس جانب جا رہی ہے اور چائنہ کی انبولمنٹ کے بعد اس سارا معاملہ ابریجنل پھیلنے والا ہے دیکھے ہوا یہ ہے کہ اسرائل کو پچھلے کافی عرصے سے شدید نقصان ہوا تھا ڈرونز آتے تھے میزائل آ رہے تھے چاہے یمن مار رہا ہے کوئی شام سے آ رہا ہے کوئی ہزباللہ کے جانب سے آ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھے اور وہ ڈیٹیکٹی اس کے سارے سسٹم فیل ہو گیا یہی حقیقتی بھی آپ کو تھرو آؤٹ بتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو گئی اب انہوں نے یہ بیلون لانچ کیا ہے یہ بیلون کیا ہے یہ بہت بڑے سائز کا ہے اور اس کو ایک گھنٹہ چلانے پر چالیس ہزار امریکی ڈالر اس کی کاسٹ آئے گی ایک گھنٹے کی تو اس ساری زورتحال میں یہ بڑا کاسٹلی پڑے گا لیکن یہ کرے گا کیا یہ اصل میں نچلی سطح کے اوپر کوئی بھی اگر چیز گاڑی ہے کوئی میزائل آ رہا ہے کوئی ڈرون آ رہا ہے یہ پورے کا پورا ایریا سکین کرے گا اردگرد اسرائیل میں باہر آگے پیچھے سارے کا سارا ایریا سکین کرے گا اور یہ سارا ایریا سکین کرنے کے بعد وہ اس معاملے پر پورے کا پورا یعنی نچلی سطح پر معلومات بھیجے گا اور معلومات بھیجنے کے بعد وہ کام یہ کریں گے کہ پھر اس کو روکیں گے یعنی یہ پہلے بتائے گا میزائل آ رہا ہے اور ان کے سسٹم ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا اور اس ساری صورتحال کے اندر وہ کوشش کریں گے کہ ہم اس کو روکیں یہ اصل میں معاملہ کیا اور یہ بیلون ہے کیا چیز یہ اصل میں دو ہزار بائیس کے اندر اسرائیل کو ملا تھا اس میں انہوں نے بڑا پیسہ لگایا لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ سات اکتوبر کو یہ فیل ہو گیا تھا اور اس کی یعنی کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھے تھے کہ یہ کیا ہے یہ کچھ بتا نہیں سکا اب پرابلم یہ آگئی ہے کہ ان کا اتنا تباہی والا معاملہ ہو گیا ادھر سے عزباللہ ان کو تباہی کر رہا ہے یمن سے ان کی تباہی ہو رہی ہے شام سے ان کی تباہی ہو رہی ہے ہماس نے راکٹر وہ تمام چیزیں ہماری وہ ساری ٹیکنالوجی ان کی فیل ہو چکی ہے اب وہ کام نہیں کری اس میں ان کو فائدہ نہیں ہو پا رہا اب ہوتا یہ تھا کہ ان کو علام بجھنا شروع ہو جاتے ہیں پورے ملک کے اندر اور علام اس طرح بجھتے تھے کہ ایون کے فالز علام بجھنا شروع ہو جاتے تھے کہ کوئی چیز فیزا کے اندر آ رہی ہے یا کچھ آ رہی ہے تو پورے ملک میں علام بجھ رہے ہیں کہ میزائل آ رہے ہیں میزائل آ رہے ہیں اور پتہ یہ چلا کہ میزائل نہیں آ رہے بلکہ انہوں نے ہوا کے میں کوئی ایسی چیز چھوڑتے تھے یہ سمجھ سے تھے کہ جی یعنی ان کا سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا تھا کہ کوئی میزائل آ رہا ہے یا ڈرون آ رہا ہے اور پورے ملک اندر لوگوں کو کہتا تھا تو وہ شیلٹر میں چلی جاتے تھے اور لوگ پاگل ہو گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز میزائل آ رہے ہیں اب تو ایون کے کئی جگہ پر ایسے معاملات ہوئے کہ میزائل آیا وہ جساں وہ کہانی ہے شیر آیا شیر آیا میزائل ریل میں آ گئے انہوں نے کہا نہیں یہ جالی ہوں گے ہم نے باہر نہیں جانا اور پتہ چلا کچھ بیلڈنگز پر جا کر میزائل لگے وہاں پر لوگوں کی چیخیں نکل گئے کہ ہمارا سکیورٹی سسٹم اس طرح ہے انہوں نے اب یہ بیلون لانچ کیا ہے یہ بھارت بھی کھری چکا ہے اس بیلون کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لے کر آئیں گے اور یہ ہمیں ہر چیز ڈیٹیکٹ کر کے دے گا یعنی ایک ایک چیز نچلی سطح پر ہم دیکھیں گے کہ کوئی کروز میزائل آ رہا چاہے وہ ایران سے ہے شام سے ہے جس کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا یہ اصل میں اس کو منیٹر کرے گا اور اس کی اطلاع دے گا اور اس کے بعد ہم اس کو تیاری کے مراحل کے اندر لانے سے پہلے پہلے اس کو تباہ کر دیں گے یعنی آپ اندازہ کر لے کے کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ریڈارز کیمرے اور تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں یہ یہاں پر ہمیں کام کر کے دے گا بہت سارے ممالک اس کو استعمال کرے چائنہ نے جو بنایا ہوا وہ تو خیر امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہے اصل صورتحال یہ ہے کہ پرانے ٹیکنالوجی ہماس نے کامیابی سے تباہ کر دی ہے اور یہ اب نئی ٹیکنالوجی لے کر آئے ہیں میدان میں کہ جی ہم دیکھ سکیں پرابلم یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر جو ہماس کے میزائل یہ چیزیں آ رہی تھے وہ ان سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی اب اسرائیل کے ڈیفینس بجٹ کے اوپر بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ اسرائیل کا جو ڈیفینس بجٹ ہے اس پر اثر پڑھنے والا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو تباہ کرنا ہے ہماس نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ انہوں نے اس کو تباہ کرنا ہے ہزباللہ نے ٹارگٹ بنا لیا کہ اس بیلون کو تباہ کرنا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شام ایران اور بہت ساری طاقتوں نے اس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اگر یہ تباہ ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کے ساتھ ہوگا کیا کیونکہ سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ کا بھانڈا تو اسرائیل نے خود پھوٹ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں انہوں نے کہا ہم نے ہماس کے کچھ لیڈر مارے ہیں ہمیں پتہ یہ چلا ہے اور ان سے کچھ اصلہ ملا ہے کہ ہماس اس وقت چائنہ کا ہائی کوالٹی اصلہ استعمال کہلے جس میں گرنیڈ لانچرز ہیں رائیفلز ہیں اور ایڈوانس ایکوپمنٹ ہے کمیونکیشن کے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹیلیجس معلومات ہماری گھٹھی کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں مارتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی چائنہ کی دی ہوئی ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ بھی اس بات کا ہے کہ سرنگوں کے اندر تک تو انٹرنیٹ جا نہیں سکتا تو سرنگوں کے اندر جو انٹرنیٹ جا رہا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کر ان پر حملے کر رہے اور یہ روک نہیں پا رہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں چائنہ کا ہاتھ ہے اور چائنہ اس ٹیکنالوجی میں ان کا ساتھ دے رہا ہے ورنہ ان کے پاس یہ چیز نہیں آتی اب یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مزائل ہے ان کے پاس چیزیں اس کے اوپر میڈن چائنہ تو نہیں لکھا وہاں سے بات ہے کہ پاگل تھوڑی ہے کوئی کوئی دے گا ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جاتی ہے ایران کے پاس ایران سے آگے وہ حماس تک جاتی ہے یا وہ ہزباللہ کو دیتے یا وہ آگے تک جاتی ہے لیکن وہ چائنہ دے رہے ہیں لیکن دیکھیں چائنہ ماضی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کبھی پروکسی جنگ کا حصہ نہیں بنتا اور یہ بلکل ٹھیک بات ہے اور وہ پروکسی جنگ کا حصہ کبھی بھی نہیں بنتا وہ اپنی کنسٹرکشن پر بلیو کرتا ہے اور وہ آگے جا رہا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ ڈریکلی حماس کے ساتھ ہے اگر تو یہ بات سچ ہے جو اسرائیل کے بات سمجھ لیں کیونکہ ہم اصل پوائنٹ کی طرف آئیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مدد کیسے چائنہ حماس کی گھر یہ اگر ایسا معاملہ ہے تو بس سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے پیروتل زمین نکل گئی ہے کہ جتنا میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اتنا رشیا اور چائنہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کے لیے ہر طرح کی فضاء اس نے بنائی ہوئی ہے لہٰذا اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کام ہم نے ہر صورت کرنا ہے اور اس سارے معاملے پر جب ہم ان کی مدد کرتے ہیں تو چائنہ اور جابہ مدد کرتا ہے اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر پا رہے ہیں یعنی اس کا نظارہ انہوں نے دیکھا کہ ہم آس کے راکٹ آتے ہیں کئی جگہ پر ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے حملہ ہو جاتا ہے کئی جگہ پر ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ڈیمونہ کی سائٹ کے اوپر جا کر سٹاک جام پڑا ہوا تھا نیوکلر میزائلوں کا وہاں پر جا کر وہ ہٹو بے اور بہت سارا نقصان ہوا اور اس کے علاوہ اب یہ خود انہوں نے کہا ہے کہ ہی بیلونز ہم نے لانچ کیا ہے وہ ڈرونز آ رہے ہیں چیزیں وہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو پاتی وہ کہتے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجی بائی پاس ہو جاتی ہے اب ان کو اس بات کی پریشانی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اب ان کو اگر یہ بات پریشانی کے لیے امریکہ نے کچھ سپورٹ کا اعلان کیا تھا وہ بھی بیجے ہٹے گی اس کی وجہ کیا ہے لیکن امریکہ کو یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ جتنا ہم ان کے خلاف جا رہے ہیں اتنا چائنہ رشیہ ان کی مدد کر رہا اور یہ ہمارے لئے علامنگ سیٹویشن ہے اور چائنہ کا ہتھیار ٹیکنالوجی کا معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی پینٹاگون کی ریپورٹ تھی کہ چائنہ امریکہ سے ٹیکنالوجی میں کم از کم بندرہ سال آگے چاہا چکا ہے اور خاص طور پر ڈیفنس ٹیکنالوجی میں وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ لوگ کاسٹ کے اوپر چیزیں بناتا اور اس کا اثر بہت زیادہ ہے جیسے یمن کا ہم نے ابھی حالیہ دیکھا کہ یمن نے جس طرح امریکہ کو اس وقت گلے سے بکڑا ہوا ہے اس کی شارک سے بکڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا وہ استعمال کرتے ہیں وہ شپس کو تباہ کرے چیزوں کو تباہ کرے تو وہ سارے کا سارا معاملہ دیکھا ہے اب وہ پریشان بیٹھے کہ اچھا وہ ہماری سٹریٹیجی نکام ہو گئی ہے تو ہم کہاں برزائیں گے نمبر ون تو صورتحال یہ ہو گئی اب اس بیلون کو تباہ کرنا اصل مقصد ہو چکا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑا مقصد یہ ہو چکا ہے اماس کا اور وہ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تباہ کر دینا ہے کسی نہ کسی طرح یہ دباہ ہو گیا تو اسرائیل کی کمر ٹوٹ جائے گی کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے پیسہ، ٹیکنالوجی، تجربات نہ جانے کیا کچھ لگا ہے اب یہ ڈیویلمنٹ ابھی جاری ہے کہ ادھر سے یمن نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے امریکہ کو کہا ہے کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے بندے مارے ہیں تین کشتیاں تھی اسے دس لوگ ان کے مارے گئے اسے کہ ہم آپ کو لاس وارننگ دے رہے ہیں یہ آخری وارننگ ہے ہماری آپ اپنی نیبی کے جو بندے ہیں جو انہوں نے مارا ہے ان کو ہینڈ اوور کر دیں ہم ورنہ آپ کے اوپر اتنے مزائل داگیں گے آپ کا اتنا نقصان کریں گے اتنا نقصان کریں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں آپ کا یہاں ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا ہم آپ کے ساتھ جو کریں گے ورنہ جو کونسی کونسیز آپ برداشت نہیں کر سکتے وہ آپ کو فیس کرنے پڑیں گے یعنی آپ کی چیخیں نکلیں گی لیکن آپ اندازہ نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اب اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہم نے امریکہ کے جہازوں کو تباہ کرنا ہے امریکہ پر جنگ مسلط کرنی ہے 48 گھنٹے ہونے والے ہیں کل بھی وارننگ جاری کی تھی اور یمن کے آئیتیں یعنی کشتیاں آگئی تھی انہوں نے آ کر شپ کو کہا تھا آپ موڑ لینی تو ہم تباہ کر دیں گے اور غالباً خبر یہ ہے کہ انہوں نے موڑ لیا ہے اور جب انہوں نے موڑ لیا اور وہ رستہ انہوں نے چینج کر لیا انہوں نے بات بانی حالیہ یہ ہوا تھا کہ یہ جتنے شپ تباہ کرنے ہوتے ہیں وہ اصل میں کام یہ کرتے ہیں کہ ان کو پہلی ایک وارننگ دیتے ہیں دوسری وارننگ دیتے ہیں تیسری وارننگ دیتے ہیں جب تیسری وارننگ کے اندر بھی وہ بات نہیں سندے پھر وہ ان کو میزائل مار دیتے ہیں اب پچھلے کافی عرصے سے ہو یہ رہا ہے کہ یہ جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اصل میں کام کیا کرتی تھی کہ پہلی ان کو وارننگ ملی دوسری ملی تیسری ملی اور اس وارننگ کے طوران وہ ڈسٹریس کو ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہی دبایا مارنے لگے دوسری دفعہ نہیں وہ ایک ٹائم ہوتا ہے ہو سکتا ہے گھنڈے کا ٹائم ہو دو کا ہو یا جو وہ ایک دفعہ وارننگ جاری کی کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں انہوں نے نہیں کیا دوسری دفعہ کیا نہیں کیا تیسری دفعہ مار دیتے ہیں اب وہ کمپنیز کام یہ کر رہی تھے امریکہ نے ان کو کہا تھا اگر آپ کو کوئی بھی وارننگ ہے تو آپ آپ نے ایس ایس کال کرنی ہے ڈسٹریس کال کرنی ہے امرجنسی کال کرنی ہے اور بتانے ہماری نیوی آئے گی آپ کے مدد کرنے کے لیے آپ نے سفر جاری رکھنا ہے کل یہ معاملہ ہوا کہ کئی شبزوں تھے وہ واپس مڑ گئے وہ جا رہے تھے لیکن وہ واپس مڑ گئے اور ان کا معاملہ بڑا جیب ہوا ہے کہ امریکہ ان کو ٹیکنالوجی کے تھرو مدد دینے میں ناکام رہا ہے تو امریکہ اگر اب تک ناکام رہا ہے تو بتائیے کہ سارے معاملے پر اور پھر کام کس نے کرنا ہے تو کردے کردے صورتحال کا لیول اب یہ آ چکا ہے کہانی کا رکھیہ آ چکا ہے کہ اسرائیل اس وقت بیک فوٹ پر چلا گیا ہے یعنی اسرائیل چلا گیا ہے امریکہ چلا گیا ہے اور انہوں نے وہاں پر جنگ مسلط کرنے کا اعلان کر دی ہے دیکھیں یہ جو خاص طور پر صورتحال ہے ادھر یمن باز نہیں آ رہا ہے انہوں نے پلان تو ان کا یہ تھا کہ یمن کو ہم روک لیں گے یمن نہیں رکا یہ سمجھے اس بات کو یمن کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ چائنہ کیسے دے رہا ہے یہ سمجھتے ہیں چائنہ ان کو ڈائریکٹ دے رہا ہے چائنہ کبھی ڈائریکٹ نہیں دیتا چائنہ کی ٹیکنالوجی جاتی ہے ایران دیکھیں اس کو ایک سمپل سی بات سے سمجھ لیں دنیا اس پر اتراز نہیں کر سکتی بالکل نہیں کر سکتے امریکہ اسرائیل کو اسلحہ نہیں دے رہا اگر ایران کو چائنہ اسلحہ دیتا ہے چاہے وہ گرنیڈ لانچر ہو کمیونکیشن سسٹم ہو کچھ ہو اور ایران آگے وہ حماس کو پاس کر دیتا ہے اور وہ جاگ کر اسرائیل کی انٹ سے انٹ بجاتے ہیں تو بتائیے آپ چائنہ کو کیسے کسوروار کیسے ہوگئے کہ بھئی ہم نے تو ہمارے تو ایران سے اتعلق آتے ہیں ہم تو ان کو احتیار دیتے ہیں چیزیں دیتے ہیں تم نہیں دیتے تو تم نہ دو ہمارا اسے کیا لینا دینا تو چائنہ کی تو بڑی پکی گراؤنڈ ہے آپ ہزار دفعہ کہلیں کہ میڈین چائنہ چیز ہے فلانہ یہ ہے چائنہ اصل میں ان کو دے رہا ہے ایران ان کو سبلائے کرتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ جو سات اکتوبر سے یہ جنگ چھڑی ہے ان سب نے کام کیا اور بڑا مزے دار کام کیا ان سب نے کہا کہ ہم نے ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہم آسویں حملہ کیا وہ کہتے ہیں ایران کہتا ہے بھئی شابہ شاہ لیکن ہم نے نہیں پتا حضباللہ نے کہا تھی ہم تو مدد نہیں کریں گے خود ہی کریں گے یہ سارے مل کر امریکہ کوئی سرائل کو پاکل بناتے رہے سب نے مل کر پلان بنایا تھا ہتھیار اسلا سب پتا تھا اور یہ بھی پلان تھا کہ بھئی آپ لوگ جو ماریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے یہ آپ کے بیچے اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم آس کی تیاری اتنی زیادہ تھی اب بتائیں ایک سمپل سی بات ہے انٹرنیٹ کا سارے کا زارہ سسٹم کس کے ہاتھ میں زائر سی بات ہے وہ ہی سرائل کے ہاتھ میں ہے لیکن اس سرمگوں میں آپ کیسے انٹرنیٹ چلا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایک چیز سے رابطے میں ہیں آپ دنیا کو انفارم کریں آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ اپلوڈ کریں آپ سارا کچھ کریں تو پوری دنیا کے اندر آپ استعمال کریں تو دنیا میں کون سی ٹیکنالوجی ہے امریکہ والا ایک سسٹم ہوتا ہے یا ایک سسٹم چائنہ والا ہوتا ہے تو اب دنیا میں ایک پیغام کیا ہے کہ چائنہ دیکھو کہاں تک مدد کر سکتا ہے اور چائنہ کا مدد کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ اور اس طرح الکیے گلے کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوئے لہٰذا اب جہاں تک معاملہ ہے کہ بیلون کا جنہوں نے چائنہ نے اپنے بیلون بنائے ہوئے ہیں ان کو پتا انہوں نے حالیا امریکہ کے یعنی آپ اندازہ کریں امریکی ریاستہ میں انہوں نے بیلون جھوڑ دیا تو یہ بیلون تو کسی کید کی مولی نہیں ہے اور اس میں تو ویسے بھی بہت زیادہ فلاؤز ہیں سب سے بڑا جھٹکہ تب لگے گا جب یہ بیلون تباہ ہو جائے گا اور اس بیلون کو تباہ کریں گے یا تو حماس کے میزائل کریں گے یا شام کے کریں گے یا ایران کے کریں گے ایران ڈریکٹلی تو نہیں کرے گا لیکن وہ کوشش کرے گا حضب اللہ کے ثروہ کریں گے کچھ کریں کسی نہ کسی طرز پر وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اور جب یہ مزے کی بات یہ وہ کیسے دباہ ہو سکتا ہے دیکھیں لوب ہولز سے ہوتے ہیں جب جسے کہتا ہے نا خلا جہاں بر ہوتا ہے ویکنس جہاں بر ہوتی ہے یہ اس کی کمزوری ڈھونڈے گی اور بلکہ انہوں نے ڈھونڈ لی ہے اب کمزوری ڈھونڈ کر اگر لیٹس ایک کوئی ڈرون ہے حضب اللہ نے لیٹس ایک کوئی ڈرون لانچ کر دیا ہے اور اس ڈرون کو یہ بیلون ہی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا اس کو رکھا کس لیے کہ چھوٹے موٹے ہر طرح یہ ڈرونز اور یہ تمام چیزیں تم ہمیں ڈیٹیکٹ کر کے دو اگر یہ خود ہی نہ گربہ اس کو مارے تو یہ تو ایک چھٹکا لگے گا اور وہ پورا دھڑام سے نیچے گر جائے گا تو ساری کی ساری محنت زائع حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں